اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہیں ملت اسلام کے سے جہالت اور فقر کو کٹا دینے پر سب بستہ ہیں اور الہادی کی طرف سے تمام مومنین و ممنات کی طرف سے باکر صاحب ہم آپ کے بہنش پر گزار ہیں آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا اور یہ ہمارے لئے کچھ نصیبی ہے کہ ہم آپ کے علم سے خیضیاب ہوں انشاءاللہ آپ سے گزارش رہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے پہ تشریف لائیں اور ہمیں اعلی لائیں محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین بار خلائق اجمعین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین اللہ علیہ وسلم و رب عصرین سیدہ و شباہ و شباہ و بیر اگرین جنرلوں صلی اللہ علیہ وسلم سلام اللہ علیہ وسلم و محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شہر مکنپور پہلی مرتبہ مجھے آپ اللہ کو دیکھ کر مجھے آپ اللہ کو دیکھیں آپ سے محبت بھی ہے میں اپنے کون کو چاہتا ہوں بہت محبت کرتا ہوں چاہے ہوں پہندوستان میں ہوں چاہے پاکستان میں ہوں چاہے دنیا کسی کو نہیں اس کی وجہ بتا دوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی قوم نے ہمارے آباؤ و عیقات کو پالا now it is time to pay back جو کچھ تھوڑا بہت کر رہے ہیں وہ کر رہا ہے جو ہم پاس باجی و رضا ہو گیا تو آپ یقین کریں یا یقین نہ کریں یا اللہ خانہ ہے یہ سنٹر ہے یہاں چھوٹ نہیں بولنا چاہیے کہ آپ لوگوں سے واقعی مجھے بڑھا ہوں اور آپ ہمیشہ بہت خار ہوں بگر اس وقت میں آپ کو اصول کافی کی ایک حدیث آپ لوگوں دیکھتے مجھے یاد آگئی اس کے بعد میں ہمارے شکلے امام سفر کر رہے تھا اور دوان میں حضرت میں اونٹ پر سفر ہوتا تھا امام میں اسی سواری پر تشریفیں جا رہتے آپ کے ساتھ گجا رہتے ہیں شیاں بھی تھے صحابہ بھی تھے روس بھی تھے گزرتے 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 بستے امام کو دکھائی دی ایک ٹاؤنشپ تو امام نے پوچھا کہ یہ کون سی بستی ہے لوگوں نے کس بستی کا نام بتایا کہا مولا یہاں سے جلدی یہ کر چکے یہ بستی کڑتا ہوں درائیں پہلے تو صاحبین کا مولا یہاں سے جلدی نکل کریے اس پوری بستی کی قصصیت یہ ہے کہ جہاں آج سے ارپت رکھنے والا کوئی نہیں ہے اب دشمن کو بستی ہے امام نے کہا نہیں ہم جلدی نہیں جائیں گے تم نے کہا کہ یہاں کوئی بھی ہمارا ہم سے محبت کرنے والا نہیں ہے سب ہمارے دشمن ہیں سوالی یہی لوگوں بیٹھا ہوں یہ ہم بتا دیں جا سا روز پہ ہمیں آن کے اقایت کو بھی مضبوط کرنا ہے ہمارے داری ہے اگر آپ ہی بھی جسی پر پڑا رہے ہیں یہ بھی شرط ہے ایسا نوکہ آپ سونے لگیں سونا ہوتا پہنے والا ہے تو امام نے کہا میرے سوالی روکو سوالی روکی گئی آپ نے دو رکعت نماز پڑی نماز آپ سب کے سامنے دعا کر رہے ہیں دشمنوں کی بستی کے قریب اشارے کرتے ہیں اس بستی میں اس بستی میں وہاں پالنے والا ہے اس بستی کے لوگوں یہاں ہی بس آئے رہے ہیں کہ یہاں سے نکلنے نہ پھائیں اسی میں شاہد نہیں آب آتا ہے ایسی دعائیں کی امام کا ہوتا ہے دشمنوں کو نہیں دعا کرتے ہیں تو بیٹھاں تم کوئی دعا کرتے ہیں میں جھے ہوا آپ نے سوال نہ پھائیں کہ آپ کے سوال کہان�� کہ اسے لیے اپنے والد نے سوالوں سے کرتے ہیں اس کے والدیں سوالوں نے ہیا ہے ٹ τη گزی روڑ ہرdad اور میں میں نے کہا ہاں خادم اس کے خادم میں رک ہے یہ بیٹھا ہے ڈότε نہیں ہ physicistانی ہای تو اب Attack انتر اللہ سہ palms تو امام کا ہن کی رگلا کہ وقت تا رہے ہیں ٹ大概 مجھر preferably اس کے والد ساہن کو تو ا For��ان چلیں اب سنا رکھتے ہیں ہاں تم یہ بتا دیں آپ کو دیکھئے اسی امام درشاد ہے امام فرماتے ہیں کہ شریعت کا کوئی بھگم ایسا نہیں ہے جس کے نیچے کوئی بسٹم نہ ہو جس کے نیچے کوئی حکمت نہ ہو اللہ رہا فرمائے گا ہے بسا ہوں ہاتھ ایسا ہوتا ہے کہ امام تو قیامت تک کی ماحول پر در مرے جوٹو کر رہا ہے تم آج اس پر غور کر رہے ہو تو کبھی اگر تمہارا دل دگمگایا ہے کہ یہ کیا تہاں ہے تو سمجھ لو کہ تمہارے لئے کہای ہی ہے یہ بعد میں آنے والی نسلوں کے لئے کہاں ہے جب وہ دیکھیں گے کہ اس کے نیچے کیا حکمت تھی تو ان کی دل میں اسلام کی عظمت کا سکھا اب جو کوئی اسی میں کہاے گا بچوں دیکھو ہمارے بچے تو ہی دوسرے دوسرے دن دوسری بستی آئی یہ کونسی بستی کہاں ہے بلکل اس کی اپوزٹ ہے یہاں کا ایک بھی دشمن نہیں ہے سب کورا نمپور کے لوگ ہیں سب آپ پر جان دے ہیں سب آپ کے ناظر میں مست رہتے ہیں سب آپ کو محفظ کرنے والے ہیں امام نے کو روکو پھر سواج روکی سنو بچوں 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 امام نے وہاں بھی نماز پڑھے گی نماز پڑھنے کے بعد دعا پرمائی آپ نے کہ اللہ ان کو تیتر بیتر کرتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد دوستوں کے لیے کہ یہاں سے نکل جانے ہیں کہ ہاں ہم دشمنوں کو پہچانتے ہیں دوستوں کے لیے کہ یہ دشمن جو ہے یہ گندگی ہیں یہ نجاست ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک ہی باکٹ پر شمکے رہے ہیں اور ہم نے ہمیں چانے والوں پر اتنا بھروسہ ہے کہ بیٹھا امام کو رو ان کاری چھوٹ جائیں سی اپنے والوں پر اتنا بھروسہ ہے امام نے فرمایا کہ یہ ہمارے چانے والوں پر بھی ہم کو فروسہ ہے یہ دنیا کے کسی کونے پر جائیں اپنے حضیزوں کو بھول جائیں گے ہم کو نہیں جائیں یہ جہاں جائیں گے ہمارے مشن ہماری محبت ہمارے پیکام کی روشنی پہلا وہ ہم کوئی مندر سے خائیں دیا مصول اے خاپی کے روائے پہتے ہیں کیونے کو یہ محبت ہا ہے یہ سلام آگاں کو اور محمد گنا کیوں سے دیکھ لے تھا کون اگل گیا کون ہے یہ کہ قاضبی جانے نبھائی یہ ہے یہ ہے یہ تو صرف اب اگر کسی مسلم یہاں گرانہ گئے ہوگا اس کو کو جواب ہوگا بچے روتے ہیں بچوں کے سکول جانا ہوگا تو آج تو چھٹی اس لے کار چھٹی ہے اگر آج چھٹی جانا ہیں اس کے بعد جو آم دین سکتا سارتر کھان لگی گا ہم زیادہیں پر تنہیں بچوں مہین لے کے آتی ہیں بچے روڑا نکس سبوکہ سکول پہنچانا ہے تو اس کے اوقت ہی پاپنجی آم جان میں پہنچانا چاہیے سنجے سنجے نائی اب میرے حضیدوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے بھائی ہمیں بات کبھی کبھی آگوزے پہ ہم کو بھی جوش آگاتے ہیں ہمارے ہوش آدمی ہیں جوش نہیں آگے کبھی کبھی ہم کو بھی جوش آگا ہے آپ نے تاریخ کو جوش دیکھا ہے تو رسول اللہ نے خرمیا ہے حل حسن و حسین حسن و حسین دونوں نہ ٹون آگتے ہیں دونوں جوانہ نے جوانہ جندت نہیں یہ شدر پر ہو جاتی ہے نو جوانہ نے جندت جوانہ نے اہلے جندت کے سردہ یہ پہتہ مہین یہ اس کی براد کرتے ہیں ابھی ہم اس کی اٹھاتے ہیں یہ حدیث ابھی جانہاں پر بلکل صحیح ہے اس کے بعدے بھی ہم کہتے ہیں مگر یہ حدیث آپ کے لئے ہے آپ یہ بتائیے ابھی سردہ جوانہ میں جندت ہے اگر رسول یہ فرما دے کہ سب جندت پہ جائیں گے اور حسن و حسین نہیں جائیں گے تو آپ جائیں گے جندت میں پر میں تو نہیں جائیں گے مجھے ایک جندت سے کوئی جسپے نہیں جندت کے سرداروں سے بھی جائیں گے ہم جندت سے بھولوں کی جہارت کے لیے ہیں وہ تو تاربان جاتے ہیں رسول نے اکرمائیہ کے حسن و حسین جوانہ نے مکہ اوپر پابند آدمی ساتھا ہے تو اب پہلی بات اس میں ہمیں یہ بتانا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ جہاں بتا ہی بتا دیئے ہم کو سندر سنٹھو دکے پڑھیں گے تو کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے ہاں بھی یہ حدیث شریف ہے مجھو کچھ نواز شریف پہنکے ہیں زیادہ اس کا مرتبہ نہیں ہے یہ ہے ہری رسول ہے پہنکوڑی ہے پہنکوڑی ہے یہ ہے رسول رسول ہے خدا خدا ہے اسے کون بار نہیں ہے کوئی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا کوئی نہیں رسول رسول ہے خدا خدا ہے یہ بات یہ ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت قرآن کا ایک ات لفت آت انتر حدیث میں یہ بات ہے یہ کیوں ہے بات پیٹا سمجھتے جانا تو دیل دو باتے ہیں ملو آیا ماشاء اللہ کیا کہتے باتا کیا نہیں کرو میں نے ایک چکلے ایک چکلے میں نے کبھی بھی جی لگائیں گے ماشاء اللہ ہندوستان پاکستانی پت سے ہم کو بڑی خوشی دیتا ہے بس ہماری پیڑھ لیتا ہے پڑھو 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 موسیقی موسیقی تو یہ تو کہنا ہوں نظرات کا صحیح ہے کہ قرآن اللہ کی قدام ہے وہ حدیث رسول اللہ علیہ وسلم تھے قرآن کا ایک ایک حرف مدد تک ہے سٹیفائیڈ ہے اللہ کی نصح اینہ نحنو نظرنا القرآن و اینہ لہو لحافظون قرآن کو ہم نے اتارا ہے ہم قرآن کے معافل ہیں اب جب اللہ قرآن کے معافل ہو گیا تو اس میں چینجر سکتا ہے جسے کہ بس بننے کی ایسا نہیں کہ لوگوں نے کوشش نہیں کی کی تھی کوشش لیکن وہ خود مو پیٹتے ہوتے رہی ہو دو مند کے بعد تو مو پیٹتے ہمیں ہمارے بس بننے ہی ہے تو یہ بھی بیمپور صحیح ہے اور قرآن اور رسول کی ہر حدیث موتگرد بھی یہ بات صحیح ہے اس میں دکھو بیٹا وہ باتیں مانتے ہیں جو سب مانتے ہیں وہ ہی مانتے ہیں اگرہ ماسو تک ہم کچھ کہتے ہیں تمہارا اندار بفتے اہلیبیت یہ ہونا چاہیے کہ ہم کہیں بھی جاؤ کوئی بھرا بھی نہ ہو یہ اہلیبیت کا اس ٹائل تھا اسے کسی کچھ کرنا ہوتا نہیں ہوئی تو رسول کی نائٹی پرسن سے زیادہ حدیثیں بھائی رہت یہ یہ آفت ہے ہم بلکہ صحیح کریں صحیح بخار شریف جب تو سات لاکھ حدیثوں میں سے اچھائے گردار انہوں نے موتا ورمانی ہیں کیا پرسنٹی پرسنٹ ہے سات لاکھ میں کونے سے سوال ہیں کیا پرسنٹ پرسنٹ ہے کچھ نہیں پر یہ تم بھی مانتے ہیں خود رسول کی حدیث مجھنہ میں کہا کہ کسٹر ایل کردہ میری زندگی میں میں تک جھوٹی باتیں مانسوب کرنے والے بہت ہیں کبھی کسی آلیب والے میں جھوٹی بات مانسو مشہور ہو جاتا جلدی اعتبار نہ کرنا یوکرام سے تے رسول نے جھن لوگوں دیتی ہے این ہمارے لوگوں والے بھائیو نہیں ہیں ملکوں ملکوں یہ بھی سب دور پر لوگوں کو دیئے بڑی اگر دور دور دباتے ہیں وہ ذمہ دار لوگوں کو دیئے مقصوب کرتی ہیں یہ بھی سہی ہے اور قرآن کھائی ہے مگر رسول نے بنا دیئے ہم کو ایک تچ سٹون دیتے ہیں ہم کو ایک ترسورتی دیتے ہیں کیا سترے ہو دون آپ کو تمہارے خواہیتا گوٹی باتیں مقصوب کر دیں ہم نے اکتے ہوگا ہے اگر دنیا جائے گا تو کیا حالت ہوگی بھائی تو تو ہوئی ہے ساٹھ لگ میں چھے ہزارت کا دیتے ہیں کیا باتیں اس لئے رسول نے بساتی ہے لکشوں اور امام نے باتاتی ہے دونوں کی باتیں ہماری طرف منصوب جب دوکو پیشاں بہت سنو ہماری طرف منصوب جب کوئی بار تم تر پہنچے تو دو ٹک سٹون ہے تمہارے پاس دو کسورتیاں نہیں پہلے یہ دیکھ لینا اسلام کی بیس ہے اکل کو راجس کی ہماری طرف منصوب کی بات اگر ایلالوڈقل تو تو اٹھ لگیں پھر دوست رو نکالک ہم لوگوں کو اپنو مل بنانے کے لیانے ہیں دائش بنانے کے لیانے ہیں کیوں آپ منصوب کی باتیں کھم باہت پہلے کا سوٹی دولی ہے جلسی کا سوٹی کیا باتا ہے ایک کا پارانے سامیت پارانے ناکتی اور پارانے سامیت کی بات میں تھکراہ ہونا ہے ہماری جب کوئی بات اُن تک آئے پہر دیکھنا ہے اگر قرآن یہ خراب ہو بلکل تقرار یہ قرآن سے تو اٹھا اس سے ہماری کوئی بات دیکھتے ہیں یہ باقی صحیح ہے ہماری سمجھ سے آتا ہے ہماری سمجھ کوئی بات دیکھتے ہیں مگر اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ بات رسول نے کہی ہے سنی بھائی بھی کہیں کہ کہیو شیع بھائی بھی کہیں کہیو رسول نے تو پھر صداقت کے اعتبار سے اس میں اور قرآن میں کوئی فرق نہیں رہتا اب وہ ذہنی لو ماشاء اللہ پڑھ لکھے رہوں گا سمجھیں ہم کیا کہنا یہ ایک انسانہ کلام ہے ایک اللہ کلام ہے تو کلام انسانی کلام انسانی ہے مگر یہ انسان ہوا ہے جس کے باتے میں ہر انسان وہ بات کہتا ہے جو اس کے دل میں آتی یہ وہ کہتا ہے جو ہماری بڑی کے مطالب ہم ہم جو کوئی اس کو مسئل دیتے ہیں اسی وہی ہے اپنی زبانے پہنے پہنے دیتے ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے بہت 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 مشہور صحابی ہیں اللہ کے رسول جو بہت مشہور صحابی ہیں بہت بڑے صحابی ہیں اللہ دہو لہرہ ملوون آفو ملوون نا پیچھانتے ہیں بہت بڑے صحابی ہیں ایک صحابت ہے بہت مقصوص تھے بہت کامر کبھائی تو اب یہ بچارے صحیح ہو چکے تھے لائام ملوون اللہ علیہ بہت بہت کامر کبھائی یہ اللہ دلتے ہیں صدقاہ ہم شہر اگر میں نے اپنے دونوں کانوں سے پاس سنی ہے کہ رسول نے پرمائی آیا کہ آسان مالوسائی اگر میں نے اپنے دونوں کانوں سے پاس سنی ہے کہ پاکستانی بچے بہت سنی ہے کہ ہندوستانی بچے بہت سنی ہے مالوسی مہار سے آدمی زیانت بڑھتی ہیں مہار سے لڑتی ہیں انسان کی زیانت پاکستانی برائیاں ملت لپک کے باتے اب مالوں کے یہی حدیث ہی ہے کہ اس حدیث کی ضداقت میں اور قرآن کی آیت میں اعجاز ہونے کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے سرداتہ کی اعتبار سے پڑھو نہیں ہے کیوں کس لئے فرق نہیں ہو سکتا ہے کہ رسول کی زبان سے اگر اعتبار پڑھ گیا تو قرآن کا اعتبار بھی ختم ہو جائے اس لئے وہ بھی جو زبان رسول کے جانی باتا ہے اس لئے یہ حدیث رسول صحیح ہے اور رسولت جو کچھ کہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے اشان حسین جوانہ نے اگر تبا سرواب سے نیا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اب حدیث و قرآن میں ایک فرق ہے اور فرق ہے جو منیلسیہ کے سامنے قرآن کی ہر آیت بچی ہے قرآن میں کئی dispute نہیں ہے contradictory باتیں نہیں ہیں تئیس برس کے عرصے میں قرآن حضر ہویا ہے تئیس برس پہلے کی بات میں تئیس برس بات کی بات میں کہیں کو کچھ تکراؤں نہیں ہیں حسین کی پتر ہے بھولنا ہم خود کو تشکت بھول لگ رسول نہیں بھولا جو پہلے دن کہا وہی آنکھے دن تک کہتا رہا ہے اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ لو کانا مرحند غیر اللہ اللہ وجدو فیہ اختلاف کتیران اگر یہ قرآن غیر خدا کا ہوتا تو غیر خدا کی باتوں میں تکراؤں کا ہونا تو یہ سنہا سبول جاتا ہے اب آتھا بکار دن کر رماندان قرآن دن بھی سار پہلے آپ نے یہ کہتا ہے آجے اتنے کہوں کہ یہ اس کی بات بڑھو اسی جسے تو کہتے نہیں نیتا کہ مانے لیڈر سے ف finish اللہ کی بنائی frick اللہ کی بنائی چیز میں کبھی چکراؤں حک Zhao بڑھنی بڑھنی اللہ کی خودرت لا مہنگ ہے اللہ کو پیچاننا چاہتے ہیں کیسے پیچاننا چاہتے ہیں امپس کو نہیں پیچا سکتے ہیں ایک تو مولا کی بات ہم سنا دیں مولا کرماتے ہیں ایک دعان بیٹا ساتھ الحمدللہ اللہ لا یعلم ما ہوا ولا خیفہ ولا حیلہ ولا حیثو وقل یہ سوالات اللہ کے لئے نہیں رہتے کہ وہ کیا ہے کب سے ہے کہاں ہے کہاں نہیں ہے اللہ کے باتے پہ کوئی 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 مولا کیا ہے کوئی 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 مولا کیا ہے کوئی 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 کچھ نہیں جانتا جانتا ہے تو وہی جانتا ہے انسان لاکھ بڑا ہو ہم بیار مصروں نے جانتا ہے لیکن سے ہے ریلیٹیب جہاں ریلیٹیب اللہ ایپسولوٹ تو ریلیٹیب ایپسولوٹ کو کیسے کنسیب کر سکتا ہے فارسلوٹ ریلیٹیب ایپسولوٹ کو کنسیب نہیں کر سکتا ہے تو اللہ کو کوئی مطلب مگر اللہ کی بنائیوی چیزوں کو ہم جانتے ہیں اللہ کی قوت طاقت چونکہ ایپسولوٹ ہے لیانا اس کے بس میں ہے اور کشی کے بس میں نہیں ہے اس پر دنیا میں کتنے درخت ہیں گن سکتے ہیں ہم درخت میں کتنی پتیاں گن سکتے ہیں بارٹیک ایکسپرٹس مدھا رہے ہیں سامنے بیٹھے ہیں لیکن اس کی خوبہ چونکہ لام حیدود ایپسولوٹ ہے اس لیے اس میں یہ طاقت ہے لہا توال و لہا توسا انگلت درخت بنائے ہیں انگلت درختوں کی انگلت پتیاں ہیں مگر کسی بارٹیک ایکسپرٹ سے کوچھ لو کہ کسی درخت کی دو باتیاں ایک جیسی نہیں کسی درخت کی دو باتیاں ہم کو دیکھا تم کو یقین کرتا ہے ہم کہیں گے لو ہم تم کو ٹھینگا تم کو یقین نہیں آتا ہم تو ٹھینگے بل تو یقین آتا ہے عربوں خربوں آتنی پیدا ہوئے لیکن اتیسے پورشن میں اللہ جو نقص بنا دیئے ہیں وہ کبھی ڈپلیکیٹ نہیں اللہ کے بنایے ہوئے ہیں دو چیزیں نہیں ہوتی ہیں ایک ڈپلیکیٹ نہیں ہوتی کہ ایک کنٹرڈکشن اب جو بھی اللہ کے بنایے ہوئے ہیں انکیاں بھی یہ نہیں ہوگا کہ ان کے باقوں میں کنٹرڈکشن باتیں پائی رہتی ہیں انکیاں بھی اختلاف نہیں ملے گا اس لئے ہمارے بارہ امام ہوئے مگر مسلح ایک رہا لوگے چار امام ہوئے مگر چار موسلح اپنے کار پہ 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 پ دو دماغ کی خواہ کے پاس اگر بھی رکھی ہیں لیکن وہ بھی معصوم تھوڑ جیتے ہیں اب جتنے لوگوں نے یہاں پہ ترجمہ کیا ہے وہ سب ترجمہیں کرتے ہیں کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حسن حسن تو وہ ایک ترجمہ کرتے ہیں کہ جنت کے جوانوں کے سردار حسن حسن کیا مطلب؟ یعنی مرنے کے بعد جب گائے کے جنت لوگ الگ کر دیے جائیں گے تو وہاں بوڑے بھی جوانوں کے جائیں گے تو اس لیے بوڑے بھی جوان بنا لی جائیں گے پھر جائیں گے ان کی سرداری حسن حسن آپ کو ایک ترجمہ سے سننے نہیں کہ آج ہی بات ہم کہیں گے آج ہی آپ کو سمجھ جائیں گے دیکھئے جنت اور چہنم میں جانے والوں کو کبھی پرانے اہل ہی آئے ان کو ہمیشہ اسحاب کا ہے یہ کہہ پڑے جائیں گے اس کے باب کو لا یستوی اسحاب نادے واسحاب الجنہ اسحاب الجنت ملپائزون جہاں بھی جنت والے اور جاننا والے کاکہ مجھے پر سکتے ہیں کہیں پر بھی اہل پھڑ دے ہیں اسحاب الجنہ اسحاب نادے اسحاب الجنہ یہاں رسول کریں اہل کے مانے اور ہوتے ہیں اسحاب کے مانے اور ہوتے ہیں اسحاب مانے جنت والے ہیں اسحاب نادے والے ہیں جہنم والے لیکن اہل کے مانے یہ نہیں ہے اہل کے مانے ہیں رسول فضائل سے زیادہ لوگوں کی ہدایت کر رہے ہیں اگر رسول کا فیڑہ بتائیں جنت پہ کون جائے کون ہی جنت میں جائے فرماتے ہیں جنت پہ جانے والا کون ہے میں اس کی پہچانہ بتا رہتا ہوں جہنم میں تم خود سمجھے نا فرماتے ہیں کہ حسن و حسین ان لوگوں کے سردار ہیں جن میں جنت میں جانے کی اہلیت پہی جاتے ہو جو لیسی پہ لو جنت میں جانے کی وہ ہیں تو اب آپ کو یہ دیتنا پڑے گا ہم کسی کو ہم چوٹوٹنی پہ پڑے ہم سب بہلے لگاتے ہیں ہم ہندوں کو بہلے لگاتے ہیں ہم کرسن کو بہلے لگاتے ہیں چون دلکھو ہم ہم بازفتہ سے پہی یہ سیک پالسی ہے کیوں اس لیے کہ رسول اللہ نے میں آئے کبھی نماز میں ڈاکسہ بہتے ہیں نماز میں سبوں میں ڈاکسہ بہتے ہیں کاندھے سے کاندھن جائے کھڑا ہوں کچھ جاتی باتی ہیں کہ شیطان کم بکت جہاں خالہ دیکھتا وہیں بیش میں آئے جاتا ہے تو تم ملے رہو گے تو دنیش میں شیطان نہیں آنے پایا بھائید ہم آپ سے جائے ملے رہی جائے گا یوں تو شیطان بیش میں نہیں آئے گا یوں ہوگے وہ کم بکت آئے جائے گا اس لیے آپ اپنی سبوں میں اتحاد شاند سے شانہ بازو سے بازو تو اب رسول نے بتا دیا کہ ہم تم کو یہاں بتا دیں کچھ کہے سنے بغیر تم خود سمجھو جنت کا مستحق کون ہے اور جنت کے مستحق کون نہیں ہے جو حسن و حسین کو میری دنیا سے جانے کے بعد اپنا سردار مان رہا ہو تو وہ جنت سے جانے ہیں بہتا ہے ہاں بھائی تو بہتا ہے دون جنت میں جائیں گے اس لیے وہ فرمانے کی رسول ان کو میرا سردار اور سید میرا ہاں کا منا دی تو یہ حدیث بھی اس کے نیچے تو حکمہ چھپی بھی تھی انہوں نے بتا دی کہ رسول نے خاموشی سے ایک علامت بتا دی کہ جنت کا مستحق کون ہے جہنم کا مستحق کون ہے اللہ عزید و محمد و عزید اللہ عزید و عزید اللہ عزید و عزید و عزید اللہ عزید و عزید و عزید و عزید و عزید اللہ عزید یع volumes اللہ امہ سوال لہ بہتا ہے ہے بہتا ہے تو ایک واقع ہم کو ملتا ہے پہلے ہم کو حیرت ہوتی تھی کہ یہ واقعا ہے ایسے حضرت محمد بن حنفیانہ حافظ محمد یہ بھی علیکہ فرطان ہیں لیکن دوسری ہے فاطمہ اکدابی آسے ہیں یہ امام حسن پر چاہتے ہیں اب ان کے دیئے جب ہم نے روایت پر دیکھا کہ ان سے اور امام حسن سے کچھ دسپیوٹ ہوگیا ہے لیکن یہ روایت آگے بڑھیں تو پھر وہ ہی حکمت دکھائی دی اس دسپیوٹ کے حکمت دکھائی دی حکمت یہ آئے اب راوی تو اندر ہوتا ہی ان زمانے کے راویوں کی بپتہ ان زمانے کے راویوں کی وہ ہی پیوشنسی جو آج کے میڈیاں کی ہیں آج کے میڈیاں آج کے میڈیاں کل کی دوایاں یہ سب ایک پل رہتے ہیں جھوٹ کے وہاں بھی کچھ نہیں ہے وہ ہی بھی کہہ گئے وہ ہی بھی کہہ گئے اب راوی نے لکھا کہ محمد ابن اندرہ کیا مجولی کے پردن سے اختلاف ہو گیا بچی بند ہو گئے پھر روای ہے کہ بڑی اس ہی راوی نے لکھا سو گیا ترکھتے ہو تو ان نے کہا اچھا یہ پیشا ہے اس لئے کہا کہ جب لوگوں کو یہ معلومات کہ محمد حسن اور حضرت محمد دمید حرفیہ میں کچھ محمد گربر ہو گیا ہے تو ان میں اپنے پر بلگایا کہ محمد حسن کو پیشاکتے ہیں تمہارے ان کے ذات میں اختلاف ہو گیا دہہر ہے کہ وہ تو معصوم ہیں اس سے بلدی ہو ہی نہیں سکتی تمہیں نے کہیں کوئی جو عبر کی ہو جاؤ گلے لگ جاؤں معاف کر دیں وہ دشمنوں کو معاف کر دیں دیکھیں مسئلہ ہے جاؤ گلے لگ جاؤں بہت بڑا دیں کو معاف کر دیں ایسا ضرین ہونا چاہیے شئر میں محضب نے حنافیہ سے جہنت دی ہے کہ میں تو ابھی جا کے معافی مانگے مجھے حسن سے سلو کرنے پر رسول کی حدیث روگ رہی رسول کی حدیث رسول کی حدیث رسول کی حدیث رسول کی حدیث میں لے رہا ہوں میں حدیث رسول مجھے روک رہی ہے میں نہیں کہوں گا حسن کے پاس کیوں کہ حدیث رسول روک نہیں کہا کونسی حدیث رسول نے فرمایا ہے کہ جب دو مومنوں میں یا دو مسلمانوں میں آپس میں رنجیس ہو جائے ایک دوسرے سے بات چیت بند ہو جائے تو جو سلو کی طرف پہلے قدم پڑھائے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا اور سلوہ ہمارز باعت کا تستقل پہ نہیں کر سکتا کہ حسن سے پہلے جنت میں قدم رہتی سلام آلہ سلام آلہ سلام آلہ یہ تو یہی اس کا دینا چاہاں لوگوں نے جا کے وہاں کو آئے یہ کہنا ہے وہاں کو آئے مسئلہ آتے وہاں کا گلے سے رکھانے یا سلام آت بڑھ محمد وعالی ای پیٹھے رمائن میں میرے آپ کبھی لرائی نہیں ہوگی انشاءاللہ مرتے مرتے تو میں لڑتا ہی نہیں لیکن اس خدا نخواست ہے اگر بھی پر شیطان آتا ہے شیطان کیسے آتا ہے تو اگر جنت میں آپ پہلے جانا چاہتے ہیں تو صلوق اسگی اللہ, پہلے کبھی لڑکا اگر بست کی رہا امارات میں تینا چاہتے ہیں اللہ امان صلیحا مات وعالی امان آپ شیطان کیسے آتا ہے لیکن یہ ہماری مولانے پرمینا ہے کیا شütفات ہے تیبات Eine مولانی رہیں کم کہتے اس کیا ، ہماری بنتکویں ضرورت کر定 سکتے ال جب آپ جواب ہی ہے اور آج کو اپنی جی کہیے ہاں آپ جی نہیں ہے آپ اسے کوئی سمجھل کے دو دن چار دن کے بعد مجھے بتاتے ہیں ایک شخص نے مولا علی سے آج پوچھا کہ مولا یہ سمائیے کہ جنت اور دنیا کا اور حضر کسٹس بیٹمین جنت دنیا سے جنت کا فاصلہ کسٹس بیٹمین مولا اور مولا میں پڑک نہیں مولا کے سامنے کو مسئلہ نہیں آتا مسئلہ بنا دے سا ہے مولا کے سامنے مسئلہ جاتا ہے وہ اسے ایک چھٹکی وجہ دے آپ کیا کہیں جواب سوچے ہیں میں نے انگریش بڑا کوئی سوٹا ہے اس نے نگا کہ یہ بتاتے ہیں کہ جنت اور اس دنیا پر کتنا فاصلہ ہے جنت اور ہم میں کتنا فاصلہ ہے مولا سے مسئلہ کہاں only two steps صرف دو قدم پرہیں دو قدم پر ہو رہے ہیں گھانا نہیں پاس ہمکو ملے نی آئی ہم دو قدم پر ہوا ہے مسئلہ کچھ سا ہے باتا ہے اللہ عزت میں دو قدم پر کھولی مولانا نے کہا 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 پہلا قدم اگر تم اپنے تیرگو پر رکھتے ہیں دوسلا قدم پر رکھتے ہیں نارائے ہیری یاری ایو آجا ہزر پا друга دوسلا تم اس طرف wow انسان گناہ کرتا ہے جب سمجھتا ہے کہاں ایوھا نبی고 کو منڈ rápido کبا ہوں لیکن ایک مومن جب اپنے اپنے بھ Şey vend provenir را نکال اللہ پر وہ چاہ رہے ہیں تو وہ اپنا بنا آپ کو دار سائیں آپ کو داروں اور بچوں دشتہ سوال سائے گناہوں کی جڑ رہے ہی ہوں ایگو کس کی براغم تھی ہماری شیطان نے بتایا ہے ہماری شیطان نے بتایا ہے کسی نے پوچھا شیطان کب سے عبادت ہماری شیطان بتایا ہے یہ شیطان سے پہلے 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 آگے آٹھ لاح پرس شیطان ہے موسیقا یہاں تک ہی ہے جو اللہ کی پہلے نمیتی کو سامنے کیا ہے اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور حضرت آدم کو پیدا کیا تو اپنے خلیفہ کے طور پر یعنی اپنے خلیفہ کے طور پر حاکم رولر یمین پر رولر بنائے حضرت آدم کو تو کہا کہ فیدا سووئی قبو نفقت و فیح مروحی پکو لہو ساجدین سب سے کہا ملائکہ کہ سب بڑا تو اس کا شیطان بھی سامنے کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جب میں اس کو بنا لوں اور اس میں اپنی روح ہوکوں اپنی سب مرسوع روح ہوکوں اب ملائکہ جنتی کہوں نے کوئی چاہتا ہے آپ کیا پاکستان میں بہت اچھے مزان کے بارے ملائکہ جنتی کہ ملائکہ کی تیجا سوچا تیجا سوچا وہ کہا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی ورائیٹیز کو اور قسموں کو کوئی گن نہیں سکتا ملائکہ کی تیجا سکتا ہے یہ کتنے ہیں مگر ایک فرق ہے سامپوں اور موریوں میں کہ سامپ سب زہریلے نہیں ہوتے ملائکہ کی تیجا سکتا ہے ملائکہ کی تیجا سکتا ہے جن کو سجدے کی عادت نہیں تھی بلکہ جو حکم الہی پر سجدہ ملائکہ کی تیجا سکتا ہے 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 سیعتا ہے اسی دن کے تو اُبادت کر رہا تھا اس نے کہا میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا کیوں تب پرانے میں بکم کہا کہ ہلاکتانی میں ضاروں و خلق طور دین ہم میں دونے آگ سے بنایا ہے اور ہمیں دن مٹی سے بنایا ہے یہ میں سیندہ کریں میں تیجاؤں ہوں یہ کہ اسی میں پسلارا رو گیا جو نسل پر فقر کرے انسان کا مقدر اس کے کیلدان چیتا ہے ہوتا ہے نسل چیتا ہے ہی اسی کے پاس نصر بھی ہے کردار بھی ہے اس سے بہتر کوئی بتاؤں گیا ہماری ایموت کرپکٹ کرپکٹ گروہ خیر ستو مجھے اس کے نام تو ارزا نے پوچھا کہ کیوں سجدہ نہیں کرے گا اس نے قرآن پر ایسا کہ انا خیر تاریخ انسانیت میں یا نون ہسٹری میں انا آئی میں یہ پہلی مرتبہ شیطان میں کہا ہے اس سے پہلے آپ کو کہیں یہ نہیں دکھائی دے گا تو انا کو اور ابھی میں کیا کہتے ہیں میں کسی کو اور ابھی میں کیا کہتے ہیں آئی بس آپ کے درمیان آئی آئی اور مصیبت آئی آئی وہ درمیان میں میں اگر آپ پرابرم پا قابو پا گئے کہ میں کہیں نہیں ہے میں نے یہ کہا میں نے یہ کیا میں وہی ساری کو پڑھوں تو یہ آئی جو ہے یہ شیطانت کا اجڑ ہے تو چیزوں اب اگر ہمارا زیادہ تو بدنصیبی ہماری کہ ہمارا مہار آسٹرائلی رہا سب سے بڑی مصیبت مسلمانوں کے لیے ہیں مفتی مفتیوں سے مکتی ہو جائے اس لیے ہماری سارج دکھو بیٹا ہے کیوں ٹی وی دیکھا ہے نہیں دکھو کریں ہم نے خود دیکھا کیوں ٹی وی بر کسی ایک مفتی کا یہ پتوہ کو بیان کر رہے کیوں ٹی وی ای آر وائی کا چاہی انہوں نے کہا کہ دیکھئے آنچ کل بردکاتوں کا رمان ہے آپ کو بردکاتوں سے جب بردکاتوں نے نکالتے تو حلق چھل جاتا ہے بیٹھے سیسے ہی سیسے ہی تب جوڑ دیکھتا ہے کہاں کے قرآن پڑھنا ہے تو پاریس صاحب سے پڑھئے گا یہ آن لائن جو قرآن سکھائے جا رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے صحیح نہیں ہے کیوں صحیح نہیں ہے رسول نے کبھی آن لائن پڑھایا ہے رسول نے کبھی آن لائن پڑھایا تھا نہیں تو کھا جو رسول کے زمانے میں نہیں ہو ہو وہ بیزت ہے ہم علیکل پڑھتے ہیں تو مجھے داکٹر کی ہے بھائی بڑھتے ہیں آگے ہم سے کہا آپ لوگ بہت بیزتیں کرتے ہیں ہم سنتے ہیں ہم سابس نہیں بارا سادید میں ہیں سادید میں ہیں سنتے ہیں سنتے ہیں جب پڑھے دیا ہے یہ بیزت ہو وہ بیزت ہو وہ بیزت ہم نے کہا بیٹھا یہ بتاؤں بیزت میتے تھے وہ لوگیں پڑھے موٹی سابتا ہے پہنچہ رسول کے زمانے میں نہیں ہو اور باڈ میں ہو وہ بھی درت ہیں بیٹھا ہم ساننا چاہے پہنچا ہوں ہم نے کہا ہے ہم نے کہا یہ بتاؤں بیٹھا تم رسول کے زمانے میں ہم کھاں 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 ہم نے کہا آج ہو گر لیں ہے تو آپ نے کہا تو خود ہی پیدا ہے ایک مطلب سلام جنیا آپ کا سلام مطلب ملکہ کنیا آپ کے قرآن اور لئے سلامی 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 تا رسول نے جو پڑھا ہے خود پڑھا ہے جو کاری مہدود اس لئے اب پھر سوالے جو بڑے گروہ کے رو ہوتی انسان خیل گیا آپ کا یہ پہلے کامنٹ جو مفتی صاحب میہ بیوی کو ایک ساتھ نہ دیکھ سکے وہ سننیشیا کو ساتھ دیکھنا ہے یہاں سی اردو مفتی ہمارے بھیے بھائیہ مفتی خود چھوچے بات نہیں ہے ہم یہاں کے لوگوں نہیں کہتے ہیں خود ہی چھوڑ کروں دس ملکہ ہیں یہاں مفتیوں کٹھوڑ ہونا چاہیے اور صحیح بات ہے آپ کیا پہنے ہیں آپ وہ کی جے درمانسل دیکھے میں آپ سبھی کہا جو جو میرے ہم کو بتاتے رہے نو پیچنگ سر گھاؤٹ کوئی بات پیچنگ ہے اسے دس سیپرڈ رہنڈا بخشی بات ہے زبان کی پیچنگ سے اتنا عظیم اتاثر نہیں ہوتا حتی آپ کی بیہیویر کی پیچنگ سے بات سکتا ہے بس بات پتا ہوں ایک آدمی سے کیسے علاقے سے چل رہا سمجھتا ہے جو اہلے بیت کی دشمنی اس کو خوبتی بڑھائی ہو اور اتنا ہی دشمنے اہلے بیت ہو گیا وہاں سے ہم نہ مجھے وہاں سے ہم کو لیکا نہ ہوتا سمجھے جانکہ وہاں سے یہ چلا یہ اہد کر کے کہ میں مدینہ تیبہ اس لیے جا رہا ہوں کہ ایسے شخص کو جمعہ سے باتشاہ سلامہ سے لڑا تھا ہم جا کر اتنی گاہیاں دیں گے اتنی گاہیاں دیں گے تو اس کے دماغ کے چھوڑے اب دشمنی کی سندھر کو اتنا لمبا سبھر کر گئے یہاں ہے پیٹھانتا دیں گے لوگوں سے پوچھا بھائی حسن کیتا ہے حسن کیتا ہے بات ممہ چکتا ہے حسن کیتا ہے حسن کیتا ہے اتفاس مولا ادھر سے آرے کہ وہ سامنے دوارے کہ یہ ایک حسن ہے حسن بس ہی دوڑتا ہے اور جا کر ان کے مدروں آگے حسن ہے ہی دوڑتا ہے جا کر دیں گاہیاں دیں گاہیاں بہت شکاہ دیں گاہیاں بہت شکاہ دیں گاہیاں بہت شکاہ دیں گاہیاں ہی دوڑتا ہے ہی دوڑتا ہے کہ یہ ہی کیجئے جسے دو گیاں اس کے گرے میں پاہیے لے کر اپنے گھروں ایسی محبت سے ایسے پیار سے اس کی مشکلوں کو اس طرح سے دور کیاں بس پاکتا تمہاری ٹانجل مجھے کی آدم لٹھا کیا مقتصر یہ کہ سبو گیا تھا شام کو جا وہاں سے نکلا کہ مدینے والوں کو جمع کیا مدینے والے آو 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 ہمیں تم سے بہت دور کہ ہم پسن کھاگر کرتے ہیں کہ جب مدینے میں ہم آئے ہیں تو ہم سے زیادہ کوئی علی کے پردن حسن کا خوشمن نہیں ہوتا مگر ان کے اخلاب ان کے پیشے پیار ان کے کریکٹر ان کے برطاؤں کو دیکھتا اب مارے دل پر یہ اثر ہو رہا ہے کہ ہم دشمن بن کر رہا ہیتے ہیں دوست پر آو آپ زمان سے کچھ نہ کریں آپ اپنے حمد سے ہر ایک سے پیار کریں ہر ایک سے محبت کریں آپ رب العالمین کے بنائے میں ہیں رحمت العالمین کے ماننے والے ہیں ہر ایک کے لئے رحمت اور محبت کا پیغام بن جائیں آگے کچھ نہ کریں میدان ہوں پاگو پہلے بیت پہلے بیت کے ماننے والوں اور دائش و طالبان کی سٹیڈن میں فرق یہ ہی ہے ایک دروار کے ذریعے محبت دین پھیلانا چاہتا ہے ایک محبت کے ذریعے دین پھیلانا چاہتا ہے آپ محبت کے پرچم کو سمال لیں ہر ایک کی مسلوک خلک پھل کھلے ہر ایک کی پراروں کو سامت یہ دیکھے مجند اللہ کی ایک کون ہے کیا ہے میران کی والک فان میں دعا کرتا ہوں میرے باگ الائے دیکھے ایک دیکھے میرے پاگ الائے مالے اس مجند میں کوئی بھی معصول نہیں تهم اللہ سب رہ hours سب سے بڑا دون adult میرے معبول سب سے منہ حکم خونہ مال مجھ اپکا قادها میری موت محبت دہ رہے گئے ان کے پڑھ سنگرم پڑھتا ہوں اور ہماری جتے بچے بھائی جمعان بھول یہاں بیٹھے ہیں ان کی دلوں میں دیو جو تمنہ ہیں سب میرے معبود پہ سکول آتے ہیں آج وہ جو بچے ہیں وہ پڑھنے کے لیے ہیں ان کو انہاں سے بہت امتاس اور دیگنیٹیٹ اسٹیرن بھول کی شکر میں انہاں سے پڑھنے کے لیے ہیں تاکہ قرم اور شیوں میں وہ رابطہ برقرار رہے ہیں ہماری جو بھول کی شکر میں انہاں سے پڑھنے کے لیے ہیں